افیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں اللہ الرحمن الرحیم فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علمہ صدق اللہ مولانا العظیم موزز حاضرین السامین و ناظرین اللہ حرب العزت کے فضل و کرم سے ہم مقام نبوت و رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے موضوع پر اپنی سلسلہ وار گفتگو کے زمن میں پچھلی نشست میں اپنی بحث علم پر نبوت پر لفظ غیب پر اور لفظ وحی پر تمام تر معانی اطلاقات اور قرآنی استعمالات کی روشنی میں مکمل کر چکے ایک ریفرنس پچھلی گفتگو میں رہ گیا تھا وقت ختم ہو گیا جس کے لیے آج میں نے سورہ قحف کی یہ آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے یہ کر کے تو ہم پھر اسی موضوع کے تسلسل کے ساتھ آگے چلے جائیں گے جیسا کہ میں نے کل کی نشست میں یہ کہا کہ اب ہم حدیث نبوی سے جتنا کچھ بیان کیا کہ علم نبوت کس قسم کے علوم غیبیہ پر حاوی ہوتا ہے محیط ہوتا ہے اور اس کی وسط اور اس کے دائرے کا کیا عالم ہوتا ہے جہاں ایک وقت میں انسان کا حواس عقل اور وجدان و قلب بھی نہیں پہنچ سکتے پھر ہم انشاءاللہ ان حدیث کو آج کوٹ کریں گے اس ریفرنس کو میں آج مکمل کرنا چاہتا ہوں جو پچھلی گفتگو سے ریلیمنٹ ہے جب یہ بیعث ہم نے کمپلیٹ کر لی اور یہ واضح کر لیا کہ نبوت نابعن سے عبارت ہے اور نابعن سے مراد فقط غیب کی خبر ہے اور غیب کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نبی کو عطا کرتا ہے الامباء ان الغیب الامباء بالغیب دونوں باتیں پھر ہم نے وحی کا معنی بھی واضح کر دیا کہ وحی سے مراد بھی وہ علم ہے اور وہ خبر ہے جو عالم غیب کی ہے اور مبنی بر غیب ہوتی اب یہاں اس آیت کریمہ میں جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور سیدنا خضر علیہ السلام کا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا اس پر گفتگو پچھلی کسی ایک نشست میں میں کر چکا ہوں آج اس واقعہ کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے اس کے مختلف پہلوں پر دو مرتبہ الگ الگ گوشوں پر میں نے روشنی ڈال دی آج صرف ایک ریفرنس دینا چاہتا ہوں حافظ ابن کسیر تفسیر اپنی تفسیر ابن کسیر میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں قرآن مجید کے اس لفظ کی شرع کرتے ہوئے یہ واضح کرنے کے لیے کہ اگر کسی کو نبی اور رسول کو جب علم اتا کیا جاتا ہے تو وہ علم علم غیب تو ہوتا ہی ہے مگر اس کو علم غیب کہنا بھی جائز ہے صرف میں نے یہ کہا تھا کہ نبی اور رسول کو عالم الغیب نہیں کہتے متلع علی الغیب کہتے ہیں اگر اس ذات کی بات ہو تاکہ امتیاز رہے خالق اور مخلوق ہیں رہ گیا علم تو اللہ تبارہ کے وطالعہ چونکہ اپنے غیب میں سے عطا کرتا ہے سو اس کا علم بھی علم الغیب ہی ہوتا ہے اس کی اخبار اخبار غیبیہ ہی ہوتی ہیں اس کا امباء امباء عن الغیب ہی ہوتا ہے اس پر ایک بڑی لطیف اور بڑی دلچسپ ایک ریفرنس ہے جو حافظ ابن کسیر نے لکھا ہے اور وہ علم الغیب کا لفظ حضرت خضر علیہ السلام کے لیے استعمال کرتے ہیں جبکہ سیدنا خضر علیہ السلام کے لیے جو مذہب مختار ہے اکثریت کا مذہب یہ ہے کہ وہ ان کو ولی مانتے ہیں نبی نہیں بعض علماء اور عائمہ نے ان کے بارے میں نبوت کا بھی قرار کیا ہے یہ دو الگ ویوز ہیں اس بحث سے ہمیں غرض نہیں علامہ ابن کسیر بیان کرتے ہیں اس آیت کریمہ کے تحت جو میں نے کوٹ کی کہ پھر جب مچھلی وہ زندہ ہو گئی اور پانی میں چلی گئی اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشہ بن نون آرام کرنے کے بعد آگے چلے گئے تو آگے چل کے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضرت یوشہ بن نون کو کچھ تھکن اور بھوگ لائک ہوئی تو آپ نے کھانا مانگا اب مچھلی کاٹ کر بھون کر سالن بنا کر کھانے کے لیے لے کے چلے تھے تو جب وہ یہ بات ہوئی تو اس وقت انہوں نے قرآن مجید کہتا ہے کیوں مچھلی تو بھاگ گئی تھی زندہ ہو کر بھاگ گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ جب ہم وہاں رکے تھے جہاں دو دریا مل رہے تھے آپس میں فینی نسیت الحوت تو میں تو مچھلی کا بات بھول گیا بتانا کہ آپ کو بتا وَتَّا خَذَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبَا اس سے پہلے قرآن بیان کر چکا ہے فَتَّا خَذَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَارَبَا وہ مچھلی کٹی ہوئی بھونی ہوئی نہ صرف زندہ ہوئی بلکہ بھاگ گئی دریا کے اندر ایک سرنگ بناتے ہوئے راستہ بناتے ہوئے اس کو سارا باگ آئے زندہ ہو کے باگ گئی پانی سے مسکیا مچھلی پانی گرا مچھلی زندہ ہو گئی اس آب و ہوا میں اور پھر حضرت یوشہ بن نون نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ حضرت میں آپ کو بتانا بھول گیا لیکن مچھلی تو اس وقت وَتَّا خَذَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبَا وہ تو باہر میں سمندر میں یا دریا میں عجیب طریقے سے وہ بھاگ گئی تھی زندہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے اس مقام پر کہا جو قرآن کہتا ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ اے یوشہ جہاں مردہ کٹی ہوئی بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی تھی بس وہی مقام ہے جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا باری تعالیٰ کہ کیا جو علم تو نے مجھے عطا کیا ہے کچھ ایسا علم بھی ہے جو وہ مجھے نہ دیا ہو کسی اور کو دیا ہو اور وہ اس علم میں مجھ سے بھی زیادہ ہو اب یہاں وہ اشارہ ملتا ہے کہ اس سے مراد علم نبوت تو نہیں ہو سکتا جو آکام اور شریعت کا علم ہے وہ تو رسول ہیں آکام اور شریعت کا علم تو موسیٰ علیہ السلام ہی کے پاس زیادہ ہوگا چونکہ وہ بنی اسرائیل کی طرف آئے ہیں یہ اس کے علاوہ علوم غیبیہ کی طرف اشارہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں تو باری تعالیٰ مجھے پھر اس آدمی سے ملاقات کرا دے تاکہ میں جا کے وہ علم اس کے ساتھ رہ کے سیکھوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں چل وہ جو میرا بندہ ہے نام نہیں بتایا خضر اس کا ٹھکانہ اس کا علامت ذاتی نہیں بتائی فقط بتایا کہ اس جگہ جا یہاں دو دریاء آپ اس میں مل رہے ہیں وہاں تو اس کو پا لے گا تو جب مچھلی زندہ ہونے کی علامت سامنے آئی تو فرمانے لگے یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا وہ بندہ وہ ولی حضرت خضر یا بعض علماء کے اقوال کے مطابق وہ نبی مگر اکثریت اس کی ولایت ہی کہ ان کی ولایت کے قائل ہیں فرماتے ہیں تو جہاں وہ موجود ہیں اسی جگہ کے لیے ہم نکلے تھے تو وہاں کے لیے وہ چل پڑے اور جب وہ چلے تو اشارہ اس عمر کی طرف تھا کہ مچھلی جب زندہ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے مقرب بندے اللہ کے اولیاء اللہ کے انبیاء اور جن کو اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت اور خصوصی انعیات کے خزانے سے نوازتا ہے جس جگہ وہ رہتے بیٹھتے اٹھتے ہیں وہاں کی آب و ہوا بھی ان سے فیض یافتہ ہوتی ہے تو یہ وہ پانی تھا جس میں وہ وضو کرتے تھے نہاتے تھے غسل کرتے تھے تو چونکہ وہ پانی ان کے وضو اور غسل کی وجہ سے ان سے مس ہوتا رہتا تھا تو اس پانی کی تاثیر یہ تھی کہ جب وہ پانی مچھلی کو لگا اس نے مردہ بنی ہوئی مچھلی کو زندہ کر دیا موت حیات میں بدل گئی یہ علامتِ ولایت بھی ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اولیاء سالحین کی مجلسوں میں اہلاللہ کی مجلسوں میں بیٹھا کرو ان کی مجلس میں بیٹھنے سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں چونکہ ان کے اپنے دل ہر وقت اللہ کے ذکر کے ساتھ زندہ رہتے ہیں خیر تو فرماتے ہیں کہ جب وہ پلڑ کر آئے فرتدہ علی آثارِ مَا قَاسَسَا تو پھر وہ اپنے قدموں کے نشانوں کے ساتھ ساتھ وہاں پہنچے جب اس جگہ پہنچے تو فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا تو انہوں نے اللہ رب العزت نے فرمایا ہمارے بندوں میں سے وہ بندہ خاص جو خضر تھا اس کے دو تلفظیں خضر بھی ہے اور خضر بھی ہے خضر اور خضر دونوں لفظیں تو ان کو پا لیا اور وہ ایک چادر اوڑے چھپ کے بیٹھے تھے چھپا کر ایک چادر کے اندر اپنے آپ کو چھپا کے بیٹھے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا فَسَلَّمَ مُوسیٰ تو وہ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو جواب دیا اب مختلف حدیث حافظ ابن کسیر نے روایت کی ہیں تو ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے جو روایت کی ہے تو اس میں ان کو عبدالصالح کسی ایک روایت میں بھی آقا علیہ السلام سے لفظ نبی نہیں آیا ہے تو اس جگہ فرماتے ہیں اس میں وَتَاجِدَ الْعَبْدَ السَّالِحَ الَّذِي تَطْلُبُ وہ نیک بندہ وہاں تو پا لے گا جس کی تمہیں تلاش ہو جس کی تمہیں طلب ہے عبدالصالح کا لفظ استعمال کیا ہے اسی طرح مختلف الفاظ جو آئے ہیں ہر جگہ الفاظ میں اسی طرح کے لفظ آئے ہیں عبدالصالح یا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ عباد ایک عالم کوئی بندوں میں سے کوئی بندہ تیرا تو اسی طرح کے الفاظ آئے ہیں خیر سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا ان کو موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم موسیٰ بنی اسرائیل ہیں تو یہاں پر حافظ ابن کسیر نے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ڈسکرپشن دی ہے یہ حافظ اب امام ابن کسیر کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اس لئے آیا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ علم خاص جو آپ کو عطا ہوا ہے میں اس میں سے کچھ لوں سیکھوں قَالْ اِنَّكَ لَن تَسْتَتِعَمَائِيَ سَبْرَ اب یہ خود علم غیب کا آغاز ہو رہا ہے جو کچھ بعد میں ہونے والا تھا وہ پہلے بیان کر دیا کہا کہ پھر ایسے ایسے واقعات ہوں گے کہ آپ سبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ اس پر حافظ ابن کسیر بیان کرتے ہیں وَكَانَ رَجُلًا يَعْلَمُ عِلْمَ الْغَيْبِ قَدْ أُلِّمَ ذَالِكَ یہ لفظ تھا جس کو میں کوٹ کرنا چاہتا تھا کہ انبیاء اور اولیاء کو بھی اگر اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اگر اولیاء کو بھی بس وساطت انبیاء ان کے توسط اور وسیلہ سے عطا کر دے حصہ اور جب انبیاء رسولوں کو عطا کر دے تو عطا کر دینے کے بعد بھی ان کے علم کو علم الغیب ہی کہا جائے گا اس پر حافظ ابن کسیر کو میں نے اس لیے کوٹ کیا وہ کہتے ہیں وَكَانَ رَجُلًا خِضْرِ الْحَلَمُ عِلْمَ الْغَيْبِ ان کے پاس علم الغیب تھا وہ علم غیب جانتے تھے قَدْ أُلِّ مَذَالِكَ اور یہ ان کو سکھایا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا تو وَقَالَ مُوسَى بَلَا تو پھر میں رہوں گا ساتھ پھر آگے تفصیلی واقعہ ہے وہ بیان کرنا آگے مقصود نہیں ہے تو آپ نے آگے پھر بیان کرتے ہیں کہ وہ علم غیب تھا جس کی طلب کے لیے وہ آئے تھے اور اس کا وسیع خزانہ اللہ تعالیٰ نے حضرتِ خِضْر کو عطا کیا اور اسی کی طرح بشارہ ہے وَعَلَّمْنَا مِن لَدُنَّا عِلْمَا پھر وہ کہتے ہیں پھر آپ اگر میری پیروی کر کے یہ علم سیکھنا چاہتے ہیں تو میں جو کچھ کروں مجھ سے سوال نہ کریں حتیٰ اُحْدِسَ اللَّا کا مِنُو ذِكْر آتا کہ میں خود اس کی تعبیر بیان کر دوں اس کے بعد پھر آگے پورے تفصیلی واقعات آ جاتے ہیں جس کا ذکر قرآنِ مجید میں آیا ہے اور پھر حضرتِ یہ حافظِ بنِ کسیر آگے پھر بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے وہ خِضْرِ علیہ السلام تھے اللَّذِ خَسَّهُ اللَّهُ بِعِلْمِن اللَّهِ تعالیٰ نے اس کو علم خاص علم غیب سے مختص کیا تھا جو کسی اور کو اس وقت عطا نہ تھا اتنا جس قدر کے جیسے علم شرائع میں ان کو کسرت دی تھی تو علم غیب میں ان کو کسرت دی تھی اس کا ذکر قرآنِ مجید نے کیا ہے تو اب یہ جو علوم غیبیہ عطا کیے جاتے ہیں اللَّه تبارک و تعالیٰ امبیاء کو دیتا ہے اپنے رسولِ عظام کو دیتا ہے اولیاء کو دیتا ہے وہ حواس، عقل اور وجدان و قلب سے ما بھرا ہوتے ہیں اب اس پر میں کچھ ریفرینسز حدیثِ نبوی کے دینا چاہتا ہوں قرآنِ مجید سے گفتگو ہو چکی کہ حضورِ علیہ السلام نبوتِ محمدی رسالتِ محمدی اس کا احاطہِ علمی کا عالم کیا تھا اور علمِ غیب کا اور علومِ غیبیہ کی وسعت کا اور احاطہ کا عالم کیا تھا اگر آپ تفصیل سے ان حدیث کو پڑھنا چاہیں تو یہ میری اپنی کتاب ہے جو حدیث میں مرتب کی یعنی باب ہے عظمت الرسالہ و شرف المصطفیٰ اس کی فصل ہے فی منزلت علم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و معرفتِ ہی میں نے جمع کی ہیں حدیث اب یہ اندازہ کرنے کے لیے کہ اب سبسٹینشیئٹ کریں ہم بحث اب تک کی اس کو حدیثِ نبوی سے پہلی حدیث کوٹ کر رہا ہوں متفق علیہ ہے جو صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتابِ والسنہ میں ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی اور کتب میں ہے کتاب مواقیت السلاة میں ہے وقت و زہر اند الزبال صحیح بخاری کتاب العلم میں بھی ہے اور اسی طرح العدب المفرد میں بھی ہے پھر صحیح مسلم کی کتاب الفضائل میں ہے باب و توقیرِ ہی و ترک و ایک سارے سوال اما لا ضرورت ایلئی مسند احمد بن حنبل کی مسند میں بھی ہے اور علازل کیاس دیگر بہت سی کتب میں متفق علیہ حدیث فرماتے ہیں انس ابن مالک روایت کرتے ہیں جب آفتاب ڈھل گیا تو آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے آپ نے نماز زہر پڑھائی فلما سلما کام علی الممبر سلام پھیرنے کے بعد آپ ممبر پہ قیام فرما ہوئے آقا علیہ السلام نے قیامت کا ذکر فرمایا اور ذکر فرمایا کہ اس قیامت سے پہلے بہت بڑے بڑے واقعات اور حادثات ہوں گے اور پھر آپ فرماتے ہیں جس شخص کا جی چاہے اس میں سے کوئی سوال مجھ سے کرنا چاہے وہ پوچھ رہے اب میں نے ارس کیا تھا یہ جو علم غیب ہوتا ہے نبوت کے ساتھ یہ اس کی وہ صفت ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ہمیں وقت ثابت ہوتی ہے بعضوں نے کہا کہ نبوت مجرد اللہ تعالی کا خطاب جب جس سے ہو جائے تو نبوت ہو جاتی ہے مجرد خطاب الہی سے بعض نے کہا کہ یہ جو علم ہے غیب کا یہ صفت ثبوتیہ ہے نبوت کے لیے کہ ہر وقت اس کے لیے ثابت ہوتی ہے ثابت ہونا لازم ہے مگر محقق بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزوں کو اسی ایک ہی معنی میں یکجا کیا گیا ہے کہ نبوت کی ابتداء بغیر اللہ کے خطاب سے نہیں ہوتی جب اللہ خطاب کرتا ہے جب اللہ خطاب کرتا ہے کسی فرد برگزیدہ کو مخاطب کرتا ہے اپنی وہی فرماتا ہے تو اس خطاب سے اس کی نبوت ثابت ہو جاتی ہے مگر اس کی نبوت کا برقرار رہنا اور اس کا نبوت رہنا جب تک اس کی نبوت ہے اور نبوت کبھی بھی منقطع نہیں ہوتی کبھی بھی اس ذات شریفہ سے غائب نہیں ہوتی الگ نہیں ہوتی سو جیسے جیسے نبوت برقرار رہتی ہے اسی طرح اس کا علم غیب جو الامبان الغیب ہے وہ اس کے ساتھ برقرار رہتا ہے یہ دونوں متصل ہیں لازم و ملزوم ہیں جس پر میں نے پچھلی ایک نشست میں بڑی تفصیل سے مثالیں دے کر بتائی تھی کہ جیسے پانی ہے آپ سمجھے کہ گیلا کرنا پانی کی ایک صفت یہ ثبوتیہ ہے آپ کہیں کہ پانی ہو اور وہ گیلا نہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا آپ چراغ ہے یہ چراغ جل رہا ہے آپ سمجھے کہ روشنی ہو سورج ہو چراغ ہو مگر روشنی نہ کرے یہ نہیں ہو سکتا جب چراغ ہوگا بلب ہوگا تو روشن بھی کرے گا تو یہ صفات لازم و ملزوم ہیں وہ ذات کے ساتھ وہ صفت قائم رہتی تو اسی طرح آقا علیہ السلام کے ساتھ یہ علوم ہمہ وقت قائم تھے جو اللہ نے عطا کر دیئے وہ خزانے مگر ضروری نہیں ہے ہر چیز ہمہ وقت بتانے کے لیے نہیں تھی جب کوئی طلب کرتا بتا دیتے جب ضرورت نہ ہوتی اخفا فرماتے ضرورت ہوتی اظہار فرماتے کبھی ایسے مواقع پیش آتے ضرورت پیش آتی حالات کے پیش نظر کہ پھر آپ علال اعلان اعلان فرماتے تو یہ مختلف احوال اور واقعات اور ضرورتوں کے مطابق اس کا اظہار ہوتا تھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا جی چاہے کہ قیامت اور قیامت سے پہلے جو واقعات و حادثات رونما ہوں گے اب آپ دیکھئے ہزاروں لاکھوں برس کی بات کر رہے ہیں اب پندرہ سو سال تو آج تک ہو گئے نا قیامت ابھی تو نہیں آئی اب قیامت کتنے زمانے کے بعد آئے گی آپ اندازہ کر لیں وہ تمام زمانے جو قیامت تک ہوں گے اور جتنے واقعات و حادثات قیامت تک رونما ہوں گے آپ نے فرمایا جو شخص اس میں سے جس چیز کا سوال کرنا چاہے مجھ سے کر لے فرمایا خدا کی قسم تم کسی چیز کی رسبت بھی مجھ سے اگر سوال کروگے تو میں بہی ما دمتو فی مقامی آزا اسی جگہ کھڑا کھڑا میں تم کو اس کا بتا دوں گا ٹائم بھی نہیں لوں گا کہ انتظار کرو وہی آلینے تو پھر بتاؤں گا نہیں جب تک میں سٹیج پر کھڑا ہوں جو جو چیز پوچھو گے میں تمہیں بتا دوں گا یہیں کھڑے آپ بار بار یہ فرماتے رہے بار بار فرماتے رہے قَالَ آنَا سُنَفْ اَكْثَرًا نَاسُ الْبُقَاءَ حَتَّىٰ کہ آقا علیہ السلام کے اس غضبِ نبوت کو دیکھ کر اور یہ بات یقیناً اس وجہ سے کیفیت ہوئی تھی آپ کے غضبِ مبارک کی کہ کچھ منافقین نے کچھ لوگوں نے الٹی سی دی باتیں کی تھی آپ کے علم پرتانے کیے تھے امام خازن نے تفسیر خازن میں اس کو بیان کیا ہے کہ کسی نے یہ کہا تھا کہ یہ نبی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے قیامت تک ہر مومن قردت علیہ امتی امت میرے اوپر پیش کی گئی ہر مومن و کافر قیامت تک میں نے اس کو جان لیا اور پہچان لیا اپنی امت کے ہر مومن و کافر کو میں جانتا بھی ہوں پہچانتا بھی ہوں قیامت تک آقا علیہ السلام کے اس ارشاد پر مومن انہیں کو تانہ زنی کی اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں ارد گرد اور ہم منافق ہیں کلمہ اوپر سے پڑھتے ہیں اندر سے مومن نہیں ہمیں تو یہ پہ جانتے نہیں ہیں کہ کیا ہم مومن ہیں یہ منافق ہیں ہمیں جانتے نہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ قیامت تک ہر مومن اور منافق کو جانتا ہوں ان کی تانہ زنی آقا علیہ السلام تک پہنچی فرمایا ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو میرے علم پر تانہ زنی کرتے یہ اس کی بیک گراؤنڈ تھی یہاں پر وہ بات نہیں آئی دوسرے مقام پر حدیث بخاری اور مسلم میں اتنے کلمات آئے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں کی گئیں جس سے آپ کی طبیعت مقدسہ پر ملال آیا اور پھر آپ نے فرمایا تو لوگ رونے لگ گئے آقا علیہ السلام بار بار فرماتے رہے پوچھ رو جو پوچھنا ہے پوچھ رو جو پوچھنا ہے حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں پھر ایک شخص کھڑا ہو گیا اس نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے میرا مرنے کے بعد ٹھکانا کیا ہوگا آپ نے فرمایا دوزخ میں جاؤ گے اب بعض ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ جو سوال تھا بار بار کہنا اس کا تعلق صرف قیامت کی علامات سے تھا جو آپ فرماتے تھے پوچھ رو جو پوچھنا ہے لہٰذا اس حدیث کے پورے مضمون نے اس خیال کو رد کر دیا چونکہ پوچھنے والا قیامت کی علامت کا تو پوچھ نہیں رہا وہ تو اپنا پوچھ رہا ہے کہ مرنے کے بعد میں دوزخ میں جاؤں گا یہ جنت میں وہ تو اپنے مرنے کے بعد اپنا اس کا غیبی انجام عالم غیب میں کیا ہوگا وہ پوچھ رہا ہے وہ سراسر ایک عمر غیب ہے سوال ڈیفرنٹ ہے تو آقا علیہ السلام کی مراد اگر صرف یہ ہوتی کہ بس قیامت اور قیامت کی علامات کے متعلق جو پوچھنا ہے پوچھ لو یہ ہوتی تو اس کے سوال کو انٹرٹین نہ کرتے فرماتے بے نہیں میں نے تو قیامت کی علامات کے لیے تمہیں دعوت دی ہے تم اپنے لیے پوچھ رہے ہو کہ مر کے کہاں جاؤ گے وہ مجھے کیا معروم وہ تو موت کے بعد قبر کا معاملہ اللہ کو معروم ہے یہ فرماتے نہیں اس نے سوال کیا اینہ بدخلی یا رسول اللہ کہاں جاؤں گا مر کر میرا ٹگانہ کیا ہوگا اور آپ نے فرمائے النار دوزخ ہوگی اب دیکھ لیے یہ حدیث متفقن علی ہے اس کی صحت پر بخاری مسلم دونوں متفق ہیں اور اس میں کوئی شک کو شوائع اس حدیث کی صحت پر نہیں کیا جا سکتا پھر ایک اور شخص اٹھا فقام عبداللہ بن حضافہ عبداللہ بن حضافہ اٹھا اس کے نصب کے بارے میں لوگ کچھ غلط مرت بات کرتے تھے کہ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے اس نے کہا آج علم نبوت موجزن ہے جوش میں ہے تو اپنا مسئلہ بھی حل کرالوں اس نے پوچھ لیا من ابی یا رسول اللہ اب اندازہ کر لیں ایک نے سوال کیا مرنے کے بعد اس کے اپنے انجام کا تو آقا نے وہ بتا دیا اور دوسرے نے سوال کیا ماں کے پیٹ کے رحم کے اندر اپنی ابتدا کا ایک اپنے انجام کا سوال کر رہا ہے ایک ماں کے رحم قبر میں انجام کیا ہوگا ایک ماں کے پیٹ میں میری ابتدا کس کے نطفے سے ہوگی اب دیکھ دونوں واضح طور پر امور غیب ہیں آقا علیہ السلام نے انٹرٹین کیا پوچھا میرا باپ کون ہے فرمایا ابو کا حضافہ تمہارا باپ حضافہ ہے نے سب کی تصدیق کر دی پھر پوچھتے رہے پوچھ لو پوچھ لو جب یہ ہو گیا فَبْبَرَكَ عُمَرُ عَلَىٰ رُكْبَةَيْهِ پہ سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ اپنے کٹنوں کے بل جھک گئے آقا علیہ السلام کے سامنے جھک گئے فَقَالَ رَدِينَا بِاللَّهِ رَبَّمْ وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنَا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولَهُ یا رسول اللہ ہم کو ماف کر دیجئے ہم ایمان لائے دوبارہ اعلان کیا دراصل اب یہ لوگوں کی طرف سے وہ جنہوں نے گستاخیت و بدبخت و منافقوں نہیں کی تھی مگر ایزِ ہول سب کی طرف سے درخواست کر رہے ہیں مافی کی آقا ہم راضی ہیں اپنے اللہ کو رب مانتے ہیں اسلام کو دین مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں اب اس اعلان کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ کو رسول مانتے ہیں تو ہمیں ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ نے آپ کو علوم غیب سے نواز آئے کوئی مخفی نہیں ہے کچھ آپ سے یہ سیدھنا فاروق عاظم نے کہا اب یہ حدیث یہ تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں اور اسی کو حافظ ابن کسیر نے تفسیر ابن کسیر میں بھی اس کو نوایت کیا کہ سیدھنا فاروق عاظم نہ صرف جھکے گھٹنوں کے بل بلکہ جھک کر حضور الاسلام کے قدمین شریفین کو بوسا لیا چوما تو حضور کے قدمین شریفین کو چومنا سب صحابہ کے سامنے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت قال فساکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے ہی نقال عمر ذالک اب ایک تو یہ حدیث ہے اس کے بعد دوسری حدیث وہ حضور علیہ السلام کی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی اور یہ حدیث سی بخاری کی ہے یہ بھی اور یہ امام بخاری نے کتاب وبد الخلق میں روایت کی بابو ما جا فی قول اللہ تعالی والذی یبدع الخلق ثم یعیدو اور حدیث کا جو نمبر ہے وہ تین ہزار بیس ہے ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقول قام فینا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقاما فرماتے ہیں کہ ایک روز آقا علیہ السلام ہمارے درمیان قیام فرما ہوئے کھڑے ہوئے فَأَخْبَرَنَا أَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِذَ ذَلِكَ مَنْ حَفِذَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَ رواح البخاری کہ آقا علیہ السلام قیام فرما ہوئے اور کائنات اور مخلوقات اور کائنات کی ابتداء سے لے کر قیامت کے دن کے آخر پر جنتیوں کے جنت میں داخل ہو جانے اور دوستیوں کے جوزخ میں داخل ہو جانے کے وقت تک کا سارا کچھ ہمیں بیان فرما دی ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم میں سے جس نے اس میں سے جتنا کچھ یاد رکھا وہ سے یاد رہا جو بھول گیا سو بھول گیا اب یہ بات اس سے یہ پتہ چلا اب یہ سوال اگر آپ کے ذہن میں آئے کہ ایک مجلس میں آقا علیہ السلام نے ابتداء کائنات سے انتہائے کائنات تک اور دخول جنت و دوزخ تک سارا کچھ اتنا طویل مضمون جو سینکڑوں برس چاہیے جس کے بیان کے لیے ایک لمحے میں کیسے آقا علیہ السلام نے چند گھنٹوں میں بیان فرما دیا یہ بھی آقا علیہ السلام کا موجزہ ہے جس نبی کو ابتداء کائنات سے انتہائے کائنات کا علم عطا کر دیا ہے اللہ رب العزت نے یہ علم غیب وسیع تو وہ اس علم غیب کو ایک نشست میں بیان کرنے کی طاقت کیوں نہیں عطا کرتا یہ بھی آقا علیہ السلام کا موجزہ ہے جس طرح یہ تیئے کلام تیئے لسانی ہے بہت طویل زمانوں پر محیط جو کلام ہونا تھا اس کو ایک محدود وقت میں بیان کر دینا جیسے میراج کی رات تیئے زمانی ہوا کہ آقا علیہ السلام ایک رات کے تھوڑے سے لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک قرآن کہتا ہے پہنچے پھر مسجد اقصہ سے صدرت المنتحہ تک اور فوق صدرت المنتحہ ارش اور سمدنا فضل اللہ فکانا قابا قوسین اور ادنا تک پہنچے اور پلٹ بھی آئے اور وہ رات بھی نہیں بیتی تھی لیلن رات کے تھوڑے سے اس سے ایک لمحے میں جب سارا سفر جو ذات یہ طویل مسافت تھوڑے وقت میں کراتا ہے وہ یہ ساری مسافت زمانی کا بیان بھی رسول کو تھوڑے وقت میں دیتا ہے اس لئے حضور کے موجزات میں سے فرمایا مجھے جوامِ القلم اتا کیے گئے یعنی چند کلمات میں آقا علیہ السلام پوری کائنات کے علوم بیان کر سکتے ہیں اسی طرح یہ حدیث حضرتِ حزیفہ رضی اللہ عنہ سے اب بروی ہے اور یہ حدیث پھر متفق علیہ ہے جو اب بیان کر رہا ہوں حضرتِ حزیفہ کی اسے امام بخاری نے کتاب القدر میں بیان کیا اور امام مسلم نے کتاب الفتن میں بیان کیا اور پھر اس کے علاوہ بہت سے دیگر آئیمہ نے بھی امام ابو دعود نے بیان کیا کتاب الفتن میں امام احمد بن حنبل نے بیان کیا امام بزار نے بیان کیا پھر باقی تو بہت سے ریفرنسز کی ضرورت نہیں رہتی جب عدیث متفق علیہ ہو گئی حضرتِ حزیفہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَسْلَىٰم یہ مختلف وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کبھی کبھار مَقَامًا مَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكِ آقا علیہ الصلاة والسلام ہمارے درمیان کھڑے ہوئے ایک دن اور ابتدائے کائنات سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا فرماتے ہیں مَا تَرَكَ شَيْئًا قیامت تک جو کچھ وقوع پذیر ہونے والا تھا اس میں سے کچھ بھی نہ چھوڑا مگر اس کا ہمیں بیان کر دیا اِلَّا حَدَّ سَبَهِ اس کا ذکر کر دیا حَافِظَهُ مَنْ حَافِظَهُ وَنَاسِيَهُ مَنْ نَاسِيَ یہ حدیث بھی متفق علیہ تو جو جس نے جتنا یاد رکھا یاد رہا جو بھول گیا سو بھول گیا یعنی اب یہی جو روایت ہے اس کو امام مسلم نے بہت سارے طورق کے ساتھ ان روایتوں کو امام مسلم نے یہ صحیح مسلم ہے اس وقت میرے سامنے تو بہت سارے طورق کے ساتھ یہ حدیث جو میں نے بتائی حضرت حزیفہ کی یہ تو آپ نے سن لی یہ تو ایک طریق ہے امام مسلم کا اور یہ سب عجیثیں بخاری میں بھی ہیں مسلم میں بھی ہیں تو اس کو امام مسلم پھر ایک اور طریق سے لائے ہیں حضرت حزیفہ سے اس کے الفاظ ہیں اَنَّهُ قَالَ اَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ بِمَا هُوَ قَائِنٌ اِلَا أَن تَقُومَ السَّحَا کہ مجھے میں آقا کی بارگاہ میں بیٹھا اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا کوئی چیز بھی جو ہم نے پوچھی آقا علیہ السلام ایسی نہیں تھی اس کے آقا نے جواب نہ دیا اسی طرح پھر بخاری مسلم میں اگلی حدیث ہے صحیح مسلم میں اسی طرح اسی صحیح مسلم میں آگے روایت کی ہے عزت عمر بن اختب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے اور جامع ترمزی میں بھی ہے حدیث صحیح وہ کہتے ہیں صلح بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر آقا علیہ السلام نے نماز فجر ادا فرمائی ہمیں نماز فجر پڑھا کر وسائد الممبر آقا علیہ السلام ممبر پہ تشریف جلوہ فروز ہوئے فخاطبانا آقا علیہ السلام نے خطاب شروع کیا حتی حاضرات الظہر حتی کہ زہر کی نماز آگئی فناظرہ فصلہ ممبر سے نیچے تشریف لائے نماز زہر پڑھائی ثم مسائد الممبر پھر ممبر پہ تشریف فرما ہوئے فخاطبانا حتی حضرت العصر پھر خطاب جاری رکھا حتی کہ نماز آسر کا وقت ہو گیا اترے نماز آسر پڑھائی اس کے بعد پھر فخاطبانا حتی غربت الشمس پھر خطاب جاری رکھا حتی کہ مغرب ہو گئی نماز مغرب پڑھائی اور فرماتے ہیں فاخبرانا بیما کانا ببیما ہوا کائنن وفی روایت الہ یوم القیامہ قالا فاعلمنا احفظونا پھر حضور علیہ السلام نے قیامت کائنات کی ابتدا سے انما امرہو اذا اراد شین یقول لہو کن کن سے جب کائنات کی ابتدا ہوئی اس وقت سے لے کر جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی بیان فرما دیا وبیما ہوا کائنن اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا وہ بھی بیان فرما دیا فاعلمنا احفظونا سو ہم میں سب سے بڑا عالم وہ ہے جس نے حضور کا بتایا ہوا سب سے زیادہ یاد رکھا تو ہمارا علم کچھ نہیں ہے ہمارا علم وہی ہے جو حضور کا بیان کردہ علم کا حفظ ہے اب یہ حدیث جیسے میں نے بتایا مسلم شریف میں بھی ہے اور اسی طرح میں نے اس کو ذکر کیا کہ اس کی کتاب الفتن اشرات الساعت میں اور ترمزی نے کتاب الفتن میں بیان کیا سیب بن حبان نے بیان کیا امام حاکم نے مستدرک نے امام ابو یعلا نے مسند میں امام تبرانی نے جب متفقل حدیث ہے اور سیب بخاری اور مسلم کی حدیث ہے صحیح ہے تو تمام عیمہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے پھر اس سے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث پھر اس کو امام مسلم نے اور امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں روایت کیا الفاظ ہیں اخبرانی رسول اللہ بما ہوا قائنون الان تقوم الساعت یہ صحیح مسلم سے میں کوٹ کر چکا ہوں اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے راوی ہے اس کا مختصران ذکر میں نے پچھلی نشست میں کیا تھا اس حدیث کا اب تفصیلاً پڑھ رہا ہوں عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث حسن ہے اور امام ترمزی اپنی جید سنت کے ساتھ حسن سنت کے ساتھ اور امام ابو یالہ اس کو روایت کرتے ہیں ان ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام احمد بن حنبل بھی روایت کرتے ہیں اور امام دارمی بھی روایت کرتے ہیں حدیث صحیح کے ساتھ اور امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں ترمزی آزا حدیث حسن صحیح یہ حدیث جو ہے حسن اور صحیح سے بھی اوچے درجے کی ہے کہ ایک طریق سے حدیث حسن ہے دوسرے طریق سے حدیث صحیح ہے اس کی صحت ڈبل ہے اس کی جید ہونا قوی ہونا ڈبل ہے طاقت کا حال میرے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال آتانی ربی فی احسن سورت اللہ تعالی میرے پاس ظاہر ہوا خوبصورت شکل میں فقالا یا محمد قلت لبائک و سعدائک فرمایا اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے عرض کیا باری تعالی لبائک سعدائک میں حاضر ہوں بار بار قالا فیما یختاسم المالہ والعالہ یہ ملائکہ عالم ملکوت کے لوگ کس چیز پر آپ اس میں تقرار کر رہے ہیں قلت ربی لا عدری میں نے عرض کیا باری تعالی میں تو نہیں جانتا فوادہ یدہو بین یہ تھا اپنا علم جو ذاتی علم ہوتا ہے کسی کا چونکہ عالم غیب کی بات ہے اب کیا ہوا فوادہ یدہو بین اکت فیہ پھر اللہ تعالی نے اپنا دست قدرت دست عطا ارادہ علم غیب کے ساتھ میرے کندوں کے پیچھے رکھا حتی وجد تو بردہا بین صدیہ حتی کہ میں نے اپنے دونوں پستانوں کے درمیان سینے کے وسط میں اس کی ٹھنڈک محسوس کی اور اللہ نے اپنی دست قدرت سے فیض علم غیب عطا کیا ٹھنڈک کی چکل میں فعلمتو ما بین المشرق والمغرب مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ تھا اس کا مجھے علم حاصل ہو گیا وفی روایتیں فعلمتو ما فی السماوات و ما فی الارض اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ تھا مجھے اس کا علم حاصل ہو گیا اور پھر حضور نے آیت تلاوت کی وَقَذَٰلِكَ نُورِي عِبْرَاهِيمَ مَلَقُوتَ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی آسمانوں اور زمینوں کے ملکوت دکھائے تھے ان کے لئے فرمایا دکھائے تھے اپنے لئے فرمایا فعلمتو مجھے ان کا علم حاصل ہو گیا دیکھے اور علم حاصل ہو گیا اور پیسری روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے یہ بھی امام ترمزی امام احمد بن نمبل امام تبرانی سے اور یہ بھی حدیث حسن صحیح ہے وہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا فَتَجَلَّ لِي كُلُّ شَيِّنْ وَعَرَبْتُ ہر شئے کائنات کی میرے اوپر روشن ہو گئی اور میں نے اس کو جان بھی لیا اسے پہچان بھی لیا اور اسی طرح یہ امام ابن ابھی شہبہ نے بھی مسننف میں اس کو روایت کیا ان حدیثوں کو امام تبرانی نے بھی اپنی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کیا ہے اور امام ابن ابھی آسم ابن ابھی شہبہ نے حضرت جابر بن سمرہ سے روایت کیا ہے اور اس کے تمام رجال سقات ہیں اور اس کی سندحسن گویا بشمار آئیمہ نے الگ الگ ترک سے الگ الگ اسانیت سے الگ الگ صحابہ کرام سے آقا علیہ السلام کو یہ فرمان جو پوری کائنات ازل تا عبد آپ کے علم غیب کی وسعت پر دلالت کرتا ہے اس کو بیان کیا پھر حضور علیہ السلام اس کے نتیجے میں پھر صبح و شام باقی تو سینکڑوں حدیث ہیں جس میں آقا علیہ السلام امور غیبیہ بیان فرماتے تھے میں نے تو اجمالی چیز بیان کیا جو اوبرال ہر چیز پر حاوی ہے ورنہ تو پھر ایک ایک واقعہ کو بیان کرنے لگے تو اس کی تو پھر کوئی حد نہیں رہ جاتی کہ غزوہ بدر پر جانے سے پہلے ایک دن پہلے صحیح مسلم محدی سے صحیح ہے آقا علیہ السلام نے ایک ایک کافر کا نام لے کر اشارہ کر کے نشان لگا دیا لکڑی سے کہ یہاں کل فران شخص گر کے مرے گا فران شخص گرے گا قتل ہو گا مر کے اس کی لاش یہاں گرے گی حازہ مصرہ فلان غدن حازہ مصرہ فلان غدن یہاں گرے گا صحابی کہتی ہیں اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے جہاں جہاں آقا علیہ السلام نے نشان لگایا تھے ایک کافر بھی مر کے اس سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ نہیں گیرا صحیح مسلم کی حدیث پر صحیح ہے تو اس طرح تو سینکڑوں پھر شہادتیں ہیں جن کو انسان کوٹ کرے تو اس کی لیمٹ نہیں رہتی لہذا میں نے تو اجمالی بیان کی ہے اب میں چند نمونے ان حدیث کے دیتا ہوں جن میں آقا علیہ السلام نے آج کے دور میں ظاہر ہونے والی سائنسی اور ٹکنالوجی کی جو ڈیویلپمنٹس ہیں سائنس ٹکنالوجی کی وہ امور غیبیہ جو اس وقت جن کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا آقا علیہ السلام نے ان کا بیان فرمایا اب یہ جامع ترمزی ہے اس وقت میرے سامنے جامع ترمزی ہے سیاستہ کی اور اس کی کتاب الفتن ہے اور کتاب الفتن کا باب نمبر انیس ہے باب و ما جا فی کلام السبا بہائم جو ہے کتے ہیں بہائم ہیں جانور ہیں ان کے کلام کا بیان ہے اب آپ یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ آج کی بات ہے حضور علیہ السلام نے یہ سائنس کی ٹکنالوجی ہے اور اس ٹکنالوجی میں یہ آج کی ڈیویلپمنٹ ہے کہ جب حضور علیہ السلام کے حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق آج کی سائنس یہ میری کتاب اس کی تفصیل اگر پڑھنا چاہیں مقدمہ سیرت الرسول یہ دو جلدوں میں ہے سیرت الرسول کی کتاب بارہ چودہ والیومز میں ہے اور یہ الحمدللہ تعالی تحادیث انعمت کے طور پر کہ پچھلی کئی صدیوں میں لکھی گئی کسی بھی زبان میں سیرت کی سب سے بڑی کتاب ہے اور دو والیومز میں اس کا مقدمہ ہے اور یہ بہت سارے پہلوں کے اعتبار سے اور بڑا ملٹی ڈائمینشنل ہے اہل علم کو ضرور چاہیے کہ اس کا مطالعہ کریں اور میں یہ اپنی کتابوں کا ریفرنس تمام اس لیے بے دھڑک دیے دیتا ہوں کہ کتابیں میرا کاروبار نہیں ہیں یہ آپ کے نالش کے لیے میں کتابوں کی انکم نہیں لیتا زندگی میں جتنی تصانیف میں نے لکھی الحمدللہ تعالی اب تک ایک ہزار کتب ان کی تعلیف ہو چکی ہے میری ایک ہزار کی اور کوئی ساڑھے تین سو چار سو کے قریب کتابیں چھپ چکی ہیں پبلشٹ ہیں لیکن الحمدللہ تعالی میں اپنی تصانیف کا اور اپنی تعلیفات میں بطور آثر کسی چیز پر کوئی روائلٹی ایک پائی بھی نہیں لیتا یہ فی سبیل اللہ ہے اپنے اوپر اپنی فیمری اولاد پر حرام کیا ہوا ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا کیا انہی کی نوکری کرتا ہوں اور حضور کی امت کے لیے وقف کر دیتا ہوں تو پھر منحجر قرآن انہی کے وسائل سے پھر کتابوں کو چھاپتا اور تقسیم کرتا رہتا ہے اس کے فسٹ ویلیوم میں سائنٹیفک سگنیفیکنس ہے حضور کی صیرت کی اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس کی پوری تفسیر میں اس کی تفسیرات آپ کے پاس معلوم ہو جائیں گی تو بنیادی چیز یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جو میں پہلے کونسپٹ دے لوں تو وہ تمام سوتی اور سمی آلات تمام جس میں ٹیلی فون ہیں کمپیوٹرز ہیں الیکٹرونک آلات الیکٹرونک ڈیوائسز ہیں الیکٹرونک سسٹمز ہیں اور تفتیش کے مختلف آلات خواہ کتوں کے ذریعے تفتیش بہائم کے ذریعے کروائی جائے یا تحقیق اور مخبری کے آلات ہیں جاسوسی کے آلات ہیں ترسیلات اور معاصلات کا نظام ہیں جو آج سائنسی اور تقنیقی ترقی کے دور میں شروع ہو رہے ہیں جو ہمارے زیر استعمال ہیں ان کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا چھوڑے چھوڑے ٹیلی فون ہیں چھوڑے چھوڑے اتنے اتنے ریکارڈرز ہیں ایک انگلی کی جتنے یہ اس میں بیس گھنٹے کی اور نوے نوے گھنٹے کی اور پچاس پچاس گھنٹوں کی ریکارڈنگ ہوتی ہے میں ریکارڈنگ کر کے بھیجتا رہتا ہوں اپنی کتب حدیث اور تفسیر کے لیے جس کو نکل کیا جاتا ہے تو اتنا سا آلہ ہے ریکارڈ ہوتا ہے اس طرح مخبری کے آلات ہیں چھوٹے چھوٹے ڈیوائیسز ہیں آپ کے گھروں میں دیکھی آج کل ایجنسیز کے لوگ جو امپورٹنٹ افراد ہیں جیسے ججز ہیں جسٹسز ہیں جنرلز ہیں پرائیم منسٹرز ہیں منسٹرز ہیں یہ دنگے فساد ہوتے رہتے ہیں ہر وقت تو چھوٹا سا آلہ کسی کے ڈرائنگ روم میں گھروں میں نصب کر دیتے ہیں اور پوری مخبی اور جاسوسی ہوتی ہے اس سے پھر وہ غیب اور کیا ہوگا یہ سی جامع ترمزی کی حدیث نمبر اکیس سو اکاسی ہے اکیس سو اکاسی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہے آکر علیہ السلام نے فرمایا قال قارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہی اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے لا تقوم الساعتو اس وقت تک قیامت واقع نہیں ہوگی حتی تکلم حتی تکلم سبا الانسا حتی کہ بہائم اور جانور انسانوں سے گفتگو نہ کرنے لگیں بات کریں گے انہیں آگاہ کریں گے حتی یکلم رجل ازبا تو سوتے ہی اس کا جو دستہ ہے اس کے ڈنڈے کا اس کی لاتھی کا جو آدمی پکڑ کے بازگوہ چلتا ہے یہ ایک ٹیلی فون کی شکل ہے یعنی آپ دیکھیں نا یہ جو سٹک ہوتی ہے اس کی شیپ اوپر دستے کی یہ ہوتی ہے اس طرح یہ شیپ ہوتی ہے تو وہ جو تمہارے سٹک کا دستہ ہے اس طرح کی شکل کی چیزیں تمہارے ساتھ کلام کریں گی آواز دیں گی وَشِلَاكُنَا عَلَيْهِ اور حتیٰ کہ جوتے کے تسمیں اتنی باریک سے چیزیں ہوں گی وہ کلام کریں گی ریکارڈنگز ہوں گی ان میں وَتُخْبِرُهُ فَخِزُهُ بِمَا أَحْدَسَ آلُهُ بَعْدَهُ حتیٰ کہ اس کے جسم کی ران یا دیکھر آزائے جسمانی بھی اس کو اطلاع کریں گے جب وہ واپس آئے گا تمہارے گھر والے کیا کرتے رہے ہیں اور یہ سب کچھ قیامت کے زور سے پہلے ہوگا اب تھوڑا پیچھے جائیں چودہ پندرہ سو سال پہلے یہ سو سال دو سو سال پہلے تو ٹیلی فون بھی آپ کے ہاں نہیں تھا آپ اندازہ کر لیں اور چے جائے کہ یہ تمام ڈیوائسز مخبری کے اور تفتیش کے یہ تمام آلات جو چھوٹے چھوٹے الیکٹرونک چیزیں ہیں جو معمولی معمولی سائز کیا گئی ہیں ان کا کہاں تصور تھا اس سے چاریس پچاس سال قبل سو دو سو سال قبل اور آقا علیہ السلام جس سوسائٹی میں یہ بات فرما رہے ہیں وہ ڈیڑھ ہزار سال پہلے بدووں کی سوسائٹی ہے امیون کی سوسائٹی ہے مکہ اور مدینہ کی سوسائٹی ہے جس میں علم لکھنا پڑھنا بھی لوگوں کو نہیں آتا اس میں آقا علیہ السلام ان کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ 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 کچھ ہوگا تو حضور علیہ السلام نے اس علم کی خبر دی صحابہ اکرام کو اسی طرح اب آگے آئیے یہ آج کمپیوٹر کا نالج ہے ہر شخص کے گھر ٹی وی اور ٹی وی کے ذریعے تمام دنیا کے ایک گلوبل ویلج بن گیا اور کمپیوٹر پٹیگولری میری مراد ہے کمپیوٹر کے ذریعے ویب سائٹ کے ذریعے پوری کائنات کا علم سیمٹ کر ہر شخص کے پاس ہر فرد کے پاس بچے بچی کے پاس ہر گھر کے پاس آ گیا ہے گھر کے اندر بیٹھیں اور پوری دنیا آئے پس تو بالا کا علم آپ کمپیوٹر کی مختلف ویب سائٹ کے ذریعے لے لیں اب کس شخص کو اس کا علم تھا کہ گھر میں وہ سوسائٹی جس میں کوئی لکھنا نہیں جانتا بلازری لکھتے ہیں فتوح البلدان کہ موسنف بلازری وہ لکھتے ہیں کہ جب بیست کیا آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور آپ کی بیست ہوئی مکہ شہر دس لاکھ کی آبادی کا شہر تھا شہر کی پابولیشن ایک ملین تھی ایک ملین افراد میں پندرہ افراد صرف ایسے تھے جسٹ ففٹین پرسن جو ٹوٹا پھوٹا اپنا نام لکھنا جانتے تھے آقا علیہ السلام نے ٹریننگ دی مدینہ میں آ کر کتابت سکھائی تعلیم دی عورتوں اور مردوں کو اور لکھنا پڑھنا سکھایا تاکہ لوگ قرآن مجید کو لکھ سکیں اور جب تک قرآن مجید کو لکھنے میں پوری مہارت نہیں ہو گئی اور افراد تھوڑے تھے تب تک اپنی حدیث کو روکے رکھا کہ یہ نہ لکھو جب لوگ قصرت ساتھ قرآن مجید لکھ چکے چالیس حفاظ ہو گئے قرآن مجید کی کتابت کرنے والے ہو گئے نسخے تیار ہو گئے اور اور لوگ پڑھ لکھ گئے اور امتیاز کا خلط ملد کرنے کا خدشہ نہ رہا تب حکم دیا کہ اب میری حدیث اور جو کچھ سنتے ہو میرے موہ سے لکھ لیا کرو یہ ارشاد ہے اس لیے بعض لوگوں نے جو حدیث وہ سنی جس زمانے میں آقا علیہ السلام نے حدیث لکھنے سے منع کیا سوائے قرآن ان کو ہمیشہ سے یہ مغالطہ لگا رہا کہ آقا علیہ السلام نے تو حدیث کی کتابت سے منع کیا تھا حالانکہ انہیں معلوم نہیں کہ وہ عوائل دور کا وقت تھا جب زیادہ تر کاتب موجود نہیں تھے بڑے تھوڑے تھے اور آقا علیہ السلام نے انہیں مختص کر رکھا تھا کہ امفسائز کریں کنسنٹریٹ کریں صرف قرآنی مجید کے لکھنے پر تاکہ قرآنی مجید علم سے والناس تقصیت کے ساتھ لکھا جائے اور چونکہ زیادہ تر لکھنے والے نہیں تھے کئی خلط ملت نہ کر بیٹھیں قرآنی آیات میں اور میری حدیث میں اس وجہ سے اور جب پہلے پہلو کی تسلیح ہو گئی عفاظت ہو گئی پھر آقا علیہ السلام نے خود حکم دیا کہ جو کچھ مجھ سے سنتے ہو میری مجلس میں لکھ لیا کرو پھر حدیث کی کتابت شروع ہو گئی تو وہ سوسائٹی ہے کفار ستر کافر غزوہ بدر میں قیدی بن کے آئے پریزنرز آف وار تو آقا علیہ السلام نے ان کی رہائی کے لیے شرط لگائی کہ تم میں سے ہر شخص میرے مدینہ کے دس دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تعلیم دے دے جو پڑھے لکھے تم میں سے جتنے ہیں تو اس تعلیم دینے کے عوض بغیر کسی اور مونیٹری کمپنسیشن کے رہا کر دیا جائے گا تو یہ سگنیفیکنس تھی یہ اہمیت تھی اس سوسائٹی میں گھر گھر مدرسہ نہیں تھا پورے شہر میں کوئی سکھول نہیں تھا مدرسہ نہیں تھا تو آقا علیہ السلام کا دس ہجری میں ویسال ہو گیا یہ تصور کس شخص کی عقل میں آ سکتا تھا جو آگے آنے والا ہے کہ گھر گھر پوری کائنات کا علم آ جائے گا ہر گھر علم سے بھر جائے گا تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حدیث ہے سنان دارمی میں اور جید سنت کے ساتھ حدیث ہے اور پھر یہ امام ابن عبدالبر نے بھی جامع بیان العلم میں اس کو روایت کیا ہے امام ابو نعیم نے ہلیت العلیاء میں بھی روایت کیا ہے اور سب سے بڑھ کر خود امام دارمی امام ہیں محدث ہیں اور یہ امام دارمی تو امام بخاری کے اقران میں سے ہیں امام بخاری کی اقران میں سے ہیں اور امام مسلم کے امام مسلم کے یعنی یہ شاگرد ہیں یعنی امام بخاری اور امام مسلم امام بخاری امام مسلم دونوں کے شیخ ہیں محمد بن یایہ الزہلی وہ انہوں نے بھی امام دارمی سے روایت کیا ہے امام پھر سنی ہے امام بخاری اور امام مسلم ان دونوں اماموں کے شیخ ہیں امام محمد بن یحیاء الزہلی تو بخاری مسلم کے جو استاذ ہیں وہ امام دارمی کے شاگرد ہیں یہ درجہ ان کا حدیث میں اس طرح امام بخاری امام مسلم کے شیخ ہیں امام ابو زرع الرازی امام بخاری کے شیخ ہیں وہ امام دارمی کے شاگرد ہیں اس طرح امام ابو حاتم وہ امام دارمی کے شاگرد ہیں اور امام مسلم صاحب صحیح یہ خود امام دارمی کے شاگرد ہیں ان کے تلامیز میں سے ہیں تو باپ اندازہ کر لے تو امام ابو زورا یہ کچھ امام بخاری مسلم کے talamزہ ان کے تلامزہ ہیں کچھ ان کے شیوق ان کے تلامزہ ہیں کچھ ان کے اقران ان کے تلامزہ ہیں اور یہ خود ان کی ہم زمانہ ہیں تو امام احمد بن حمبل فرماتے ہیں احمد بن حمبل فرماتے ہیں کہ امام عبداللہ بن عبدالرمان الدارمی ان کا درجہ حدیث میں سید کا ہے وہ سردار ہیں اور فرماتے ہیں بہت سارے آئیمہ کہ ان جیسا کوئی شخص اس سرزمین نے آئیمہ میں سے کوئی شخص پیدا نہیں کیا جتنے امام دارمی تھے تو وہ روایت کرتے ہیں سنن الدارمی میں ان اب الظاہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حدیث مرفوع ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ پورے علم سے بر دے گا پوری دنیا کو اور گھر گھر کو بر دے گا حتی یا علم رجل والمراتو ہر گھر کا ہر شخص بھی جاننے لگ جائے گا پوری دنیا کے علم کو عورت جاننے لگ جائے گی والعبد والحر والغلام جانیں گے اور آزاد لوگ جانیں گے والصغیر والکبیر چھوٹے بچے بھی جاننے لگ جائیں گے بڑے بھی جاننے لگ جائیں گے اللہ پاک نے فرمایا جب علم کو اتنا پھیلا دوں گا علم کے سورسز اور وسائل اتنے عام کر دوں گا ایکسیس اتنی اوپن ہو جائے گی کہ کمپیوٹر کلپ کرو آپ کو قرآن بھی مل جائے گا آپ کو حدیثیں بھی مل جائیں گی آپ کو سائنس بھی مل جائے گی اخبار بھی مل جائیں گی خطاب بھی مل جائیں گے ہزارہ اب ہزارہ خطاب تو ہمارے کمپیوٹر میں ویب سائٹ میں مل جاتے ہیں سینکڑوں کتب ہماری ویب سائٹ میں مل جاتی ہیں دیگر سکولرز کی اور علماء کی کوئی شئے ایسی نہیں بچی جو نہ ملے تو یعنی یہاں تک اور مخالف موافق سب لوگ ڈالتے رہتے ہیں یہاں ایک لطیفہ سنا دوں ایک دن مجھے کسی نے دکھایا میں خود آپریٹ نہیں کرتا تو پھر میری اسسٹنٹ آپریٹ کر کے دکھاتے ہیں تو محفل سما ہوتی ہے ملاد پاک کے مہینے میں مرکز پرمنحاج القرآن میں ہمارے ہاں تو اس میں محفل سما ہو رہی تھی تو اس میں ترکی کے عبد الرحمان نامی ایک نات خان ہے بہت نامور نات خان ہے ترکی کا تو اس کی یہ کیسٹ میں لے آیا تھا ترکی زبان میں اور اس کے ساتھ بچوں نے مل کے بچوں نے اس نات خان کے ساتھ حضور علیہ السلام کی شان میں اور مدینہ طیبہ کی شان میں وہ کیسٹ بری ہے نات خانی ہے وہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضری دی اور وہی سے میں نے ناتوں کی کیسٹوں کی دکان تھی وہ لے آیا ایک دن محفل سما میں وہ کیسٹ مجھے بہت پسند ہے نات کی ہے تو ترکی زبان میں مگر مدینہ اور حضور کی شان اقدس میں بہت درد و سوز کی آواز کے ساتھ پڑھی ہوئی ہے ساتھ بچے بھی ہیں پھر ان کا ٹرکش میوزک ہے تو میں نے اس محفل سما میں ان کو کہا کہ ذرا یہ کیسٹ سنائیں انہوں نے ٹیپ ریکارڈر پہ کیسٹ لگا دی تو دو بزرگ تھے خاجہ ناکیب اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلافہ ہیں بزرگ تو وہ وجد میں وجد کیا انہوں نے تو اس کیسٹ پہ وہ وجد کر رہے ہیں وہ کیسٹ بن گئی اب میرے تو میں وہ گمان میں نہیں تھا کہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی تھے اور جو کام ہے ان کو ہدایت ہی دے میں یہ دعا کرتا ہوں تو انہوں نے سلخی لگائی تھی میرے نام کی ڈاکٹر تاہر القادریز ڈانسرز یہ تاہر القادری کے ماذا اللہ ڈانسر ہے استغفرالعظیم تو اس کے بعد وہ آگے پھر وہ اتنا ٹکڑا کیسٹ کا لگا دیا آواز ان کی باریک ہے تو اگر جانتا کوئی نو تو شاید اس کو یہ خیال گزرے کے زنانہ آواز ہے تو وہ جو دو وجد کر رہے تھے اس کو ڈانسر بنا دیا اور عبد الرحمن ترکی کا معروف نات خانے پورے ملکہ اس کو ماذا اللہ عورت بنا دیا تو میرا مطلب ہے یہ تو کمپیوٹر ہے جو چاہے جتنا آگے پیچھے کار کے کسی کو گمراہ کر دیں جتنا چاہیں صحت کے ساتھ دے دیں تو اس کو ہدایت دے دیں تو علم بغیر حدود کے دنیا میں ہر گھر میں آ گیا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا جب علم کی ایکسیس اتنی عام کر دوں گا تو اخستہم بحقی علیہم تو پھر میں ان کی گرفت کر لوں گا اپنے حق کے ساتھ یہ علم کی غصت کو بیان کیا پھر اس طرح یہی عادیث پھر آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی اس سے بڑھ کر امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں حدیث روایت کی اور حدیث نمبر ہے ٹوینٹی ون سکس ایٹی نائن یہ ابن نمیر سے یہ روایت ہے اور حدیث کے راوی آگے حضرت ابو ذر غیفاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں مسند ابو ذر غیفاری میں مسند احمد بن حنبل کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ اب یہ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ جو آج فیزکس نے جو لاز اف موشنز بتائے ہیں یہ فیزکس سائنس کا جو فیزکس ایک برانچ ہے اس کا یہ شعبہ ہے لاز اف موشن کہ کس طرح موشن ہوتی ہے اس میں ایکشن اور ری ایکشن ایکول ہوتے ہیں اور اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتے ہیں کہ جب مثلا پرندے اڑتے ہیں تو وہ پروں کو پیچھے دھکیلتے ہیں پروں کو جب زور سے پیچھے دھکیلتے ہیں تو اتنے زور سے ہوا ان کو آگے دھکیلتی ہیں تو اس طریقے سے وہ آگے موو کرتے ہیں اسی طرح جب آدمی تیرتا ہے تو ہاتھوں پاؤں سے جیسے پانی کو پیچھے دھکیلتا ہے پانی اس کو آگے دھکیلتا ہے سو یہی پروسیس ہوتا ہے تو اس کو لاز اف موشن اس کو سائنس نے بیان کیا اب یہ جو لاز اف موشن ہے اور کس اصول کے تحت پرندے ہوا میں پرواز کرتے ہیں اس کو بیان کیا پھر یہی اصول آگے چل کے ہوای جہازوں میں بنا اس کو آقا علیہ السلام نے بیان کیا آج سے چودہ سو سال قبل آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہمارے اندر تھے اور خدا کی قسم اس وقت تک اس دنیا سے ظاہری پردہ نہیں فرمایا ہمیں اتنا علم بیان کر دیا اتنا علم بیان کر دیا کہ وسال سے قبل یہ علم بھی بیان کر دیا کہ آسمانی فضاء میں پرندے جو اپنے پروں کو حرکت دے کے اڑتے ہیں وہ کس علم اور کس اصول کے تحت اڑتے ہیں ان کے اڑنے کے اصول کا علم بھی ہمیں عطا کر دیا کہ ان کی پرواز کس اصول کے کس law of motion کے تحت ہوتی ہے تو فیزکس کا یہ علم آقا علیہ السلام نے بیان کیا صحابہ کو اب آپ اندازہ کریں کوئی شخص تصور کر سکتا ہے اور یہ کتاب امام احمد یہ آج تو میں نے تو نہیں بنا لی یا کسی اس صدی میں کسی اور عالم نے مرتب تو نہیں کی امام احمد بن حنبل خود ان کے زمانے کو بھی بارہ سو سال گزر گئے جب انہوں نے حدیث کی یہ کتاب مرتب کی تھی اور آقا علیہ السلام کی پھر حدیث ہے اور اسی طرح دوسرے مقام پر حضرت ابو ذرع نے ایک دوسری طریق سے امام احمد بن حنبل نے روایت کی فرمایا لقد ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما یتقلب فی السماء تائر اللہ ذکرنا منہ علمہ تقلب یہ اس کا چلنا اور اس کا پلٹے کھانا اور تیزی سے آگے بڑھنا اور نیچے اوپر ہونا اس کا اور پروں کے ساتھ اس کا اوپر نیچے ہونا فرمایا کہ آسمان کی فضاء میں پرندہ جو تقلب حرکت کرتا ہے اس کی حرکت کرنے کا بھی جو علم ہے جس اصول پر قائم ہے علم اور وہ اصول تک بیان فرما دیا اب وہ لوگ سائنس تو کیا کوئی عام سی کتاب بھی پڑے ہوئے نہیں تھے تو آقا علیہ السلام ان کو وہ علم بھی دیے جا رہے ہیں تو وہ علوم بھی دے دیے جو اس وقت سمجھ سکتے تھے اور ان حقائق کے علوم بھی دے دیے جو اس وقت وہ ادراک کامل نہیں کر سکتے تھے مگر آنے والے زمانے میں جوں جوں سائنس اس علم کا انکشاف کرتی چلی جائے گی نے ہر ہر شئے کا علم یا اس کا اصول یا اس کی بنیاد پہلے بیان فرما دی اس طرح آج کے زمانے میں یہ جو سپیس اور ٹائم ہے یعنی زمان و مکان ٹائم اور سپیس کا جو پروسیس ہے سکرتا جا رہا ہے وہ مسافتیں جو تین تین دن لگتے تھے فور اگزامپل تو وہ آج جہاز یا کسی سفر میں اس شکل میں ایک ہی گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے میں آپ سفر کر لیتے تھوڑے وقت میں وہ سفر کر لیتے تو سواریاں بدل گئیں پہلے تو صرف اوٹ کی سواری تھی خچر کی سواری تھی گھوڑے کی سواری تھی گدے کی سواری تھی اس زمانے میں صرف یہ سواریاں تھی بحری جہاز بھی بعد میں بنے کشتیاں تھی تو اب وہ جو سواریاں سرخ یہ زمین پر اوٹ کی گھوڑے کی یہ ہڈیوں کی یہ جو انسانی جانور ان کی سواریاں تھی کر سکتا تھا کہ ان کو ہٹ کر آسمان دوسری موٹریں گاریاں کاریں ٹرک انجن اور ہواوں میں چلنے والی اور زمین میں چلنے والی نئی ٹکنالوجی کے مطابق بھی سواریاں آئیں گی کون کس کو تصور تھا آقا علیہ السلام نے اس کا ذکر فرمایا یہ حدیث ہے امام حاکم نے اس کو المستدرک میں روایت کیا حدیث نمبر آٹھ ہزار تین سو چھالیس ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو گوشت پوست اور ہڈیوں والی یہ سواریاں جو جانوروں کی سواریاں ہیں ان پر سواری کرنے کی بجائے دوسری قسم کی سواریوں پر سفر کیا کریں گے اور وہ دوسری سواریاں پھر بحری بری فضائی وہ تمام نقل و حرکت کے جو ذرائع بعد میں دستیاب ہوئے اور جو تحقیق میں آئے ان کا آقا علیہ السلام نے ذکر فرمایا اسی طرح حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاعت فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نورابی ہیں کہ لا تقوم الساعت حتی یدقار بززمان کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وقت کی ایک آئیاں ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو جائیں گی یعنی وقت سکڑ جائے گا اس کو امام ترمزی نے امام احمد بن حنبل نے امام تہاوی ابن حبان ابو جالہ سب نے روایت کیا اور صحیح بخاری نے اور صحیح مسلم میں بھی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے اسے یہی روایت کیا کہ قرب قیامت سے پہلے جو علامات ظاہر ہوں گی ان میں تقارب الزمان بھی ہوگا وقت کی وسیعی طریقہیاں سکڑ کر چھوٹی رہ جائیں گی اور وہ کام جو بڑے طویل زمانے میں مکمل ہونا تھا لوگ وہ تھوڑے وقت میں مکمل کر لیں گے یا پورا کا پورا جو دورانیاں اوقات کا طلوع غروب آفتاب کا وہ سکڑ کر قریب آ جائے گا یہ پورا کا پورا جو چینجز آئیں گی قیامت سے پہلے اور گریوٹیشنل چینجز آئیں گی اس کی طرف آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے یہ تمام علوم اور حقائق غیبیہ ہیں جن کا علم نبوت کے ذریعے انسانیت کو اطلاع ملی وما علینا اللہ بلاء اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں